موسیقی 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 کہ کھلاری ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے تو آپ کو کب پتہ چل گیا تھا کہ جوری شجاعت کوئی لیٹر لکھ چکے ہیں مجھے جس دن الیکشن تھا اس دن دوپہر کو غالباً کوئی ایک دو بجے یہ بات میرے نوٹس میں آگئی تھی کہ جوری شجاعت کا لیٹر ممبران کو بھی پہنچ چکا ہے ڈپٹی سپیکر کو بھی پہنچ چکا ہے مگر آپ دیکھیں کہ ایک مونے صلی اللہ صاحب نے ٹویٹ کیا جس کا میں نے جواب دیا انہوں نے اس لیٹر کی خبر ملتے ہی کہا کہ ہماری بائیس کو الیکشن تھا بائیس جولائے کو اکیس جولائے کو ہماری پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اور ہمارے پارلیمانی لیڈر ساجد بٹی کبھی نام نہیں سنا ہوا اس نے فیصلہ کیا کہ پرویزائی کو ووٹ دینا ہے اب ایک الیکشن مارج سے چل رہا ہے سولہ اپریل کو الیکشن ہوا ہے اور یہ اس کا رن آف الیکشن ہے آپ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ اکیس جولائے کو کر رہے ہیں وہ جالی تھا وہ آفٹر تھوٹ تھا کیا کسی نے کورٹ میں یہ ایکزیمن کیا کہ پارلیمانی پارٹی کی بھی ہدایت تھی کہ نہیں تھی شجاعت آپ کے اتحادی ہیں چکے اس لیٹر سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے وہ آپ سارے پلان کر رہے ہیں الیکشن کمیشن جانے کا یا یہ بات ادھر ہی ختم ہوگی پی ڈی ایم کوئی نیا ٹریک لے کے عوام میں جانے کا سوچ رہی ہے کوئی گورنمنٹ ڈیزولف کرنے کا یا ارلی الیکشن میں جانے کا پلان بیسکلی کیا ہے ہمارے سامنے کئی قانونی آپشنز موجود ہیں اور یہ جو جیوریشل وزیرعالہ ہے اس کے حوالے سے ابھی ہم نے آج بھی اپنا ایک مشاورتی جلاس بلایا ہے ابھی گوزنر پنجاب بھی آئیں گے ان سے بھی مشاورت ہوگی تو یہ دورہ نظام ہے عدل کا جس کے تحت حکومتیں گرتی اور بنتی ہیں یہ تو نہیں چل سکتا تو ابھی کچھ آپشن زیر غور ہیں مشاورت چل رہی ہے اور عوام میں دیکھیں میں اس دن بھی تقریر کی ادھا لاہور لیبرٹی چاپ میں خاصی پذیرائی ملی اور لوگ آپ سے اب کنیک کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ جہتو جہت جاری رہے گی اور انشاءاللہ بہت جلد لاحی عمل کا اعلان بھی کریں گے زمنی ہارے اور ووٹ بینک کو کافی فرق پڑ چکا ہے میاں سب باہر ہیں جو آپ کے پرائم نیسٹر ہیں وہ بڑے سوفٹلی چیزوں کو لے کے چلتے ہیں مریم بی بی اگریشن سے چلتی ہیں یہ ڈویزن اب اور زیادہ واضح ہونا شروع ہو گئی کیا پھر پارٹی کا لاحی عمل ہوگا کہ دو نیرٹیو نہ بکیں کوئی ایک نیرٹیو ہو ایک بات تو یہ ہے کہ زمنی انتخابات میں یہ بیس کی بیس سیٹیں پہلے ہم ہارے ہوئے تھے جنرل الیکشن میں لیکن ہمارے پاس تو نہیں تھی واضح مارجن سے کئی جگہ پی ٹی آئی کو برتری تھی کئی ازاد آرہ کین تھے ہمارے ووٹ بینک میں ووٹوں کی جو کاسٹنگ ہے اس کے تناسب میں اضافہ ہوا ہے ان تالیس فیصد اضافہ دیکھنے میں آیا فیفن کی رپورٹ ہے آئی پور کی رپورٹ ہے اور میں نے خود سٹیٹسکس کو دیکھا ہے تو بیس ہاری بھی سیٹوں میں سے ہم نے پانچ بیک کی ہیں زیادہ کرنی چاہیئے تھی بلکل مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے موں سے سیٹیں چھین کے لانا یہ مشکل تھا کیا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ ووٹ بینک میں اس طرح سے کوئی متاثر ہوا ہے ووٹ بینک ہمارا اور دیکھئے ہر کسی کا اپنا مزاج ہے ہر کسی کا اپنا ایک رول ہے کیا شہباز شریف صاحب نے بطور وزیراعظم اور بطور میمبر پی ڈی ایم کے تمام اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کے کوٹ کا بائیکارٹ نہیں کیا اور شہباز شریف صاحب وزیراعظم دیکھیں نا اس ساری مشاورت وہ خود لیڈ کرتے رہے ہیں تو میرا تو یہ خیال ہے کہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں پارٹی کی سٹریٹیجی بھی انشاءاللہ کلیر ہوگی اور ابھی ویسے کلیر انصاف اور عدل کی فرامی اور انصاف کے حصول کے حوالے سے مگر دو بیانیاں نہیں ہیں بیانیاں ایک ہی ہیں ہر کسی کا اپنا انداز ہے اس کو آگے پورٹرے کر لیں آپ نون اکثر جب بھی اگریشن والی پولیٹکس کرتی ہے تو وہ کوئی اچھے اچھی ڈیل کے لیے کرتی ہے اور اس کی اگزیمپلز موجود ہیں بے شمار اگزیمپلز ہیں تو آپ دوبارہ اگریسیو ہونے جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور معاملات چل رہے ہیں آپ لوگوں سے سائے بھان اٹھ گیا ہے دست شفقت اٹھا لیا گیا ہے یا ہوا کیا بیسیکلی دیکھیں یہ ڈیل کی تو میں کوئی ایسی بات لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ اگزیتی ہوئی ہے تو اس کے لیے آواز اٹھانا ایجیٹیٹ کرنا عوام میں جانا عوام میں اس میں آگاہی پھیلانا لوگوں میں بڑا غم و غصہ پایا جاتا ہے تو وہ بطار پولیٹیکل پارٹی ہمارا فرض بھی ہے وہ ہم کریں گے مگر میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ڈیل کی کوئی بات ہے اگزیتی ہوئی ہے اور ایک میجر پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہوئی ہے تو اس پہ تو آواز اٹھائیں گے اور آخری حد تک اٹھائیں گے اور عوام میں بھی جائیں گے کوئٹس نے آپ کو بڑا ریلیف دیا عمران خان صاحب نے جب آپ ادم اعتماد لے کے آنے والے تھے تو کوئٹس رات کو لگ گئی آپ کو ملا اس کے بعد قاسم سوری صاحب کی انہوں نے اڑا کے رکھ دیا انصاف ملا میں اگر آج خدا نہ خاصتہ ایک بندے کو قتل کرتوں اور کوئٹ جو میں نے جس کو قتل کی اس کی فیملی کو ریلیف دے دیں کل کو آپ ٹریفک لائٹ وائلیٹ کریں کیا آپ اور میں برابر ہو سکتے ہیں قتل کرنے والا ٹریفک لائٹ توڑنے والا یہ کہنا کہ کوئٹ نے ریلیف دیا بھئی یہ قتل ہوا ہے تو کوئٹ نے ریلیف نہیں دینا تھا تو اور کیا کرنا تھا یہاں شاید اسے یوں کہہ لیں کہ آپ نے جو لیٹر کا ہومورک کیا وہ پکا کام کوئی کرتے پارلیوانی پارٹی کو پہلے ایک انوی ہو جاتا میڈیا پر دو دن پہلے چل جاتا یہ ایک بات ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اگر چودی شجاعت کے لیٹر پر امران خان لکھ دیتے اور پی ٹی کے جھنڈا لگا دیتے شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ ہو جاتا ہے اچھی بات کیا آپ نے یہ آپ نے اچھی بات کی اس کے علاوہ چارہ نہیں تھا بھائی اس کے علاوہ چارہ نہیں تھا دیکھیں نا آپ ٹریفک لائٹ توڑنے والے کو اور قتل کرنے والے کو قتل کرنے والے دیکھیں ہم نے قتل کے مقدمے میں سزا دی اس لیے ٹریفک لائٹ والے کو بھی سزا دے رہے ہیں وہ ہی قتل والی یہ تو کوئی بات نہ ہے مران خان صاحب نے اپنے محارف جتنے تھے ان کو لیٹرز تک لکھے کہ اپنی پوزیشن چوری شجاعت صاحب نے ٹی سی ایس کی رسیدیں موجود ہیں وہ بقاعدہ سارا ریکارڈ موجود ہیں پھر رسیب نہیں ہو گئے ہوں گے چوری شجاعت پاکستان کے ایک زیرک دور اندیش اور دانشمند سیاستدان ہے انہوں نے دیکھا کہ ایک جاتی ہو رہی ہے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ امران خان کا امیدوار آئے انہوں نے کہا کہ امران خان کا امیدوار نہیں پرویج علیہ کسی اور کا امیدوار بن جائے تو میں قبول کرلوں گا امران خان کا نہیں آپ دونوں بھائیوں میں اتنی رفٹ کا فائدہ پھر آپ نے اٹھا کے دور کر دیا پکا پکا یہ ہوا فائدہ یا نقصان اپنی جگہ پہ ایک پرنسپل سٹینڈ تھا ان کا وہ نہیں سمجھتے تھے کہ ایک انٹی سٹیٹ اور ایک انٹی سٹیبلشمنٹ نیریٹیو جو ہے وہ پرویج علیہ کو پرسو کرنا چاہیے یہ ان کے اپنی ایک ذاتی رائے ہو سکتی انہوں نے ٹویٹ بھی کیا تو فائدہ تو دیکھیں نا اس میں فائدہ یا نقصان اپنی جگہ پہ بس ایک مریم نوازشری صاحب نے جیسے کہا جیرشل کوئ ہے اور ہے اب نوازشری صاحب کا واپس آ رہے ہیں دیکھیں وہ پارٹی کو مشاورت کرے گی تو فیصلہ اس پہ ہوگا ابھی فیلحال اس پہ کوئی ابھی تجویز زیرے غور نہیں آئی آپ سب لوگ بٹھانا چاہ رہے ہیں مذاکتہ تکی ٹیبل پہ عمران خان صاحب کو بھی اور کہا گیا کوئی سوفٹ انٹرونشن ہوئی ہے اس کے ذریعے سارے بیٹھنا چاہ رہے ہیں یہ کیا کہانی ہے دیکھیں ابھی میرے علمے تو نہیں ہے مگر ابھی فواد چاہزی صاحب نے ہمارے سیندر رہنما سے رابطہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کل پر سو کہ ٹیمپریچر تھوڑا ڈاؤن کریں ہاتھالا رکھو یہ پتہ نہیں فواد صاحب نے کیوں کہا ہے بارالہ ہمارے سیندر رہنما سے انہوں نے دو مرتبہ رابطہ کیا ہے یہ سمجھ نہیں آتی ٹی وی پہ گالیاں دیتے ہیں پیچھے فونے کرتے ہیں آکے کوئی عجیب بام دائیں اپنی سمیت ہے کہ جب پنجاب ان کے پاس ہے کے پی ان کے پاس ہے تو وہ اس وقت زیادہ بہتر انداز میں بارگین کرنے کی پوزیشن میں بھی ہیں ڈیل کرنے کے اور اپنی بات منوانے کے بھی ہیں چلیں بزور لگا لیں مگر جو توائیس ملکیوں نے پھیری ہے اور جو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے ٹھیک ہے جن کابل ہاتھوں میں یہ گیا ہے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے آدم استحکام اگر اب آئے گا یا جتنا اب تک آیا وہ تو گورنمنٹ کے انڈ پہ آیا گورنمنٹ نے لے کے چلنا تھا آپوزیشن کو دیکھیں ہمارے رستے میں روڑے اٹکائے گئے ایک جیڈیشل آرڈ کے بعد دوسرا تیسرا چوتھا ہمارے ساتھ نائنصافی ہو رہی تھا ہماری بات کوئی نہیں سن رہا تھا تو جب جیڈیشل آرڈرز ایسے آئیں گے جو ہماری حکومت کو نہیں چلنے دیں گے اور پلٹیکل انسٹیبلیٹی کو فروغ دیں گے تو پھر کیا ہو آپ بوری سیٹ اپ بنوائیں الیکشن میں جائیں کیا مسئلہ ہے کیا اقتدار کا کرنا ہے آپ نے اقتدار کا مسئلہ نہیں ہے دیکھیں ابھی بہت سارے الیکٹورل ریفارمز پینڈنگ ہیں بہت سارے فیصلے کرنے والے ہیں تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا بنگا ہے آخری بات خاجہ صادر رفیق صاحب نے کہا کہ ہمیں ڈرائیا گیا کہ یہ صدارتی آرڈیننس لے آئیں گے صدارتی نظام لے آئیں گے مطلب آپ اس بات سے ڈر کے تو یہ سارا کام کرنے میں پی ڈی ایم کا آلہ کار بن کے سارا کرنے میں تیار ہو گئے دیکھیں اس میں ڈر خوف کی بات نہیں ہے کیا وجہ پھر بنی تھی دیکھیں ریاست بچانا اس وقت ملک ڈیفال کی طرف جا رہا تھا اور عمران خان صاحب کو دراک نہیں تھا وہ چور چور ڈاکو ڈاکو کے نارے لگا رہے تھے تو یہ ریاست بچانے کا بوجھ کسی نے اٹھانا تھا اسی سپیڈ سے ہی جا رہا ہے وہ سپیڈ سے ہی جا رہا ہے کہ عدالتی انٹرونشنز ہوئی ہیں تو ہم تو ریاست بچانے آئے تھے اور یہ ریاست کسی نے بچانی ہے کسی نے یہ بوجھ اٹھانا ہے ٹھیک ہے مشکل فیصلے کرنے پڑے ہیں مگر ساڑھے چار سال جو اس ملک میں ہوا ہے وہ تباہی ہوئی ہے اور لوگوں کے سامنے ہے اب مجید یہ پوچھنا ہے آپ سے جاننا یہ ہے کہ پلان کیا نون لک کر رہی ہے کیا چل کیا رہا ہے پی ڈی ایم کیا سوچ رہی ہے نون لک کیا سوچ رہی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ انٹیرم وزیرالہ بھی سنا تھا کیر ٹیکر وزیرالہ بھی سنا تھا یہ پہلی دفعہ جوڈیشل وزیرالہ آیا ہے کہ ایک جوڈیشل آرڈر کے تحت ایک حکومت کو گرا دیا گیا دوسری کو قائم کر دیا کہ دیکھیں نا دو چٹھی ہیں ایک چٹھی پہ پچیس ووٹ ہمارے مائنس ہو گئے کہ پارٹی سربراہ کی چٹھی ہے دوسری طرف پارٹی سربراہ دس ووٹ کہہ رہا ہے ادھر ڈالو وہ ادھر شمار ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں نا جو تکڑی ہوتی ہے نا وہ جو بلائنڈ فولڈڈ لیڈی نے پکڑی ہوتی ہے تکڑی اس لیے بلائنڈ فولڈڈڈ ہوتی ہے کہ وہ فیس نہیں دیکھتی کیس دیکھتی ہے اور یہ اگر عمران خان صاحب کا خط یوں ہو جائے اور شجار صاحب کا اوپر چلا جائے یہ تو کوئی وینگ سکیلز میں توازن نہیں ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ سے دوزار چودہ میں جب دھرنے شروع ہوئے ہماری حکومت کو جب ڈس لوج کیا گیا پنامہ اکامہ آپ کے سامنے ہے جوڈیشل آرڈر تھا ہم نے مانا ہم نے ایجیٹیٹ نہیں کیا ایک طرف مریم نواز شریف کو سزائے موت کی چکی میں بند کر دیا جاتا ہے نیازی آفشور سروس لیمٹیڈ کوٹ میں کھڑا کے بندہ کہہ رہا ہے کہ میری ہے اسے کلینچٹ ملتی ہے باستر تریسٹ نہیں رکھتا ہمارے پر لگ جاتا ہے تو یہ انصاف کا جو دورہ نظام ہے ہم نے پہلے بھی فاد صاحب ایک جدو جہد کی تھی عدلیہ بحالی تحریک وقلہ تحریک چلائی تھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے قائد میاں نواز نیو نے اس کو لیڈ کیا تھا تب ہمارے مشنز میں سے ایک مشن انصاف کی بحالی ہے انصاف کی فرہمی کے حوالے سے ہے اور رول آف لاغ کے حوالے سے ہے کہ آئین اور قانون کی رضل میں سب برابر ہوں یہ نہ ہو کہ آپ ابھی کسی مجھے وکیل نے کہا کہ کسی نے کورٹ روم میں کہا کہ ہم نے فلان کیس میں دیکھیں نا گھر بھیجا تھا جہاں پہ آئین کی خلاف ورزی ہوئی تھی تو کیا یہ بیلنس ہے کہ وہاں گھر بھیجا تھا کیونکہ آئین کی خلاف ورزی تھی یہاں نہیں بھی ہوگے چلو ایک فیصلان کے حق میں دے دیں گے یہ مجھے کسی نے پکا تھوڑے دنے پہلے تو ایسے تو نہیں ہوتا سوچ ہم یہ رہے ہیں آپ کو کب پتا آپ کیا سوچ رہے ہیں بتائیں ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اب عوام کے پاس جائیں گے اور عوام کو یہ بات پتا ہے کہ دوزار اٹھارہ میں مہنگائی بھی نہیں تھی لوڈ شیڈنگ بھی نہیں تھی ہم تو ریاست کا ایک بھار اٹھانے آئے تھے کہ پاکستان کی سٹیٹ کو بچایا جائے جس جن چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے تو ہمیں اگر روڑے اٹھکائے جائیں گے ہمارے رستے میں ہمیں فنکشن نہیں کرنے دیا جائے گا اور ہر دو دن بعد ایک جیڈیشل آرڈر آئے گا ڈیپٹی سپیکر پہ حملہ ہوتا ہے کوئی نوٹس نہیں ہے چار دفعہ ہمارے نمبر پورے تھے ایریکشن تاخیر کا شکار ہوا کوئی نوٹس نہیں ہے گورنر اوتھ نہیں رہتا کوئی نوٹس نہیں ہے نیا گورنر کی تیناتی نہیں ہوتی کوئی نوٹس نہیں ہے ہم گئے تھے سپریم کورٹ گئے تھے اور ہم نے صدا کی تھی کہ پنجاب کا بھی معاملہ سننے انہوں نے کہا ہائی کورٹ چلے جائیں اس کو پنجاب لے جائیں تو اب اتنی دیر بعد ایک حکومت گرا کے دوسری جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ قائم کی گئی ہے تو اب اس ملک میں انصاف اور عدل کا نظام ہوگا تو معاملات آگے چلیں گے تو ہم ہم انشاءاللہ عوام کے پاس جا کے یہ بات رکھیں گے عظمہ بخاری صاحبہ اس وقت مرسط موجود ہیں مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ اب وفاق کیا کریں گے آپ اور کیا کرنا ہے وفاق کا زمنی بھی ہارے پنجاب بھی چلا گیا تو پھر کیا پلان کیا ہے پی دی ایم کی میٹنگ ہے آپ کو معلوم ہے اور آج کیابنٹ نے بھی جو ہے اس کی بھی میٹنگ تھی اور دیکھئے فیصلے ایک دو واقعات پہ نہیں کیا جاتے فیصلے اور پھر یہ ہے کہ جب آپ ایک پولٹیکل پارٹی ہیں تو آپ نے پولٹیکل پارٹی جب آپ کی حکومت میں ہے تو اس کا الیکشن کب کرانا ہے اس کا فیصلہ نہ ڈکٹیشن پہ ہوگا نہ کسی کی خواہش پہ ہوگا اس کا فیصلہ ہم اپنے پولٹیکل جو ہے وہ معاملات کو دیکھ کے کریں گے سو وفاق کو کوئی پرابلم نہیں ہے وفاق انٹیکٹ ہے اور جب تک چاہیں گے وہ رہے گا اور اپنی مدد پوری کریں گے مدد پوری کر کے دیکھئے مشکل فیصلے کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ مشکل فیصلے کرا کے گالیاں ہمیں دلا کے اس کے بعد ہمیں گن پوائنٹ پہ کہیں گے آپ ایکشن کلندے جائیں تو ہم پاگل تو نہیں ہیں ہم بھی سیاسی لوگ ہیں ہم میں بھی آر بات کی سمجھ آتی ہے برف کا گولا گلیشیر سے جب نیچے گرنا شروع ہوتا ہے تو وہ اسی سپیڈ سے بڑھا بھی ہوتا جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب جانے کے باد کے پی کی گورنمنٹ ان کے پاس ہونے کے باد پھر زمنیوں میں بھی ان کی پوپولریٹی میں اضافہ آپ نے خود دیکھا گولا درست کہہ رہے ہو گولا پھکا کس نے یہ بھی دیکھنے ملی بات ہوتی گولے کے پیچھے کیا ہے وہ بھی دیکھنے والی بات مجتمعات کے ذریعے آپ لوگوں نے پھینکا یہ بھی اتنی بھی سمپل بات نہیں ہے اور ابھی بہت ساری باتیں ہیں جو سامنے آئیں گی اور آنی چاہیے اور میری پارٹی لیڈرشپ جو ہے وہ اس بارے میں میں سمجھتی ہوں اور میری اپنی پارٹی میں بھی رائے ہوگی کہ ہمیں عام آدمی کو ہر بات بتانی چاہیے ان کو اعتماد میں لینا چاہیے اور اب یہ گولے کے اندر کیسے ہوا بھری جا رہی ہے کیسے وہ کیا جا رہا ہے کل جو فیصلہ آیا ہے اس کو آپ قانونی فیصلہ کہتے ہیں آپ جہاں ججز یہ کہہ دیں کہ پچھلا فیصلہ میں نے انکونشیس ہو کے کیا تھا اور اب میں کانشیس میں ہوں اور وہ انکونشیس سے تب بھی فائدہ عمران خان کا تھا آج کانشیس میں آیا یہ کیا ججمنٹ ہے یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ اپنے ہی جو فیصلے کو آپ دونوں دفعہ اس کے فائدے کے لیے ٹرن کر رہے ہیں اور پھر آپ ہمیں انکونشیس اور کانشیس بتا رہے ہیں کہ ججز جو کرام ہیں وہ انکونشیس ہو کے فیصلے دیتے ہیں آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ انکونشیسلی فیصلے ہو جائے کرتے ہیں تو یہ اتنی سمپل بات نہیں ہے اور جو خاص طور پر میرے لیے بہت لمحہ فکر ہے میں خود وکیل ہوں اور اس وقت جو باتیں عدلیہ کے حوالے سے جو باتیں بینچز کو بنانے کے حوالے سے بینچز کی جو کیسے فارمیشن ہوگی کیسے رات کو انتظار کیا جائے گا پٹیشن تیار نہیں ہوگی دروازہ ہم کھول کے بیٹھ جائیں گے لاو پٹیشن ایک تفاہ پہلے بھی ریلیف تو آپ کو قاسم سوری والے معاملے میں بھی ملا تھا اور عمران خان صاحب کو نہیں عدلیہ سے ایسے نہیں ہے ریلیف کی بات نہیں ہے بلیٹنٹلی وہاں پر خود جو ہے وہ آئین کی وائلیشن ہو رہی تھی جس کو پر سپریم کورٹ نے اور یہ بات طرح ذہن میں رکھئے یہ میں کہنا نہیں چاہتی لیکن کچھ ہارٹ فیٹس ہیں جو کبھی نہ بھیدی تو سامنے آئیں گے ان ہمارے تین ججز کرام جو ہے ان کے علاوہ جب بھی چوتھا آکے بیٹھتا ہے وہ ڈسینڈ دے کے اٹھتا ہے آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا چوتھا یا پانچ سال ججز آپ جب بھی بٹھائیں گے وہ ڈسینڈ دے کے اٹھے گا ان تینوں سے غلط بات ہے یہ اچھی بات نہیں ہے میں کوئی خوشی سے یہ بات نہیں کر رہی تکلیف دے ہے ہمارے ججز کے بارے میں اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ ہو رہی ہیں اور پھر یہ ہے کہ آپ ایک فیصلہ آپ جو ہے وہ بالکل all together آپ different کر رہے ہیں لیکن فائدہ عمران خان کو ہو رہا ہے دوسرا فیصلہ آپ کہہ رہے ہیں ہم unconscious تھے آپ conscious ہو گئے ہیں دوسرا فائدہ پھر عمران خان کو ہو رہا ہے جب آپ نواز شریف صاحب کے کیس میں آپ پارٹی سربراہ کو سب کچھ بنا چکے ہیں اور پارٹی سربراہ کو سب کچھ بنانے کے بعد آپ ان کو سائٹ پہ کر چکے ہیں آج ایک لیٹر جو عمران خان لکھے اسد عمر کے تھرو وہ بائننگ ہے اس پر آپ پچیس ووٹ نکال دیں حمزہ شباز کی لیکن ادھر جو شجاعت صاحب ہیں وہ لیٹر لکھیں اور اس پر آپ کہیں کہ نئی 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 دس ووٹ تو آپ ایڈ ہوں گے چکے یہاں پر عمران خان کے لڑنے کی حکومت بنے گی یہ دائجسٹ کرنے والی باتیں نہیں ہیں ریاستی اداروں سے لڑنے کی بجائے اگر پولٹیکل پتے پہتر طریقے سے ترتیب دیے جاتے اور لیٹر والا کام بھی پروپر ہومورک سے سامنے آتا تو یہ نوبت شاہد نہ آتی کیا سمجھتے ہیں کچھ اور بھی نکلاتی دیکھیں نے کانشیس اور انکانشیس اب تو فیصلے کانشیس پہ ہوتے ہیں یہ تو مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا ہے کہ ججز کرام انکانشیس ہو کے بھی فیصلے دیتے ہیں لیکن دیکھئے ادلیہ ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے کہ جہاں پر کوئی بھی پرابلم ہے آپ تب جاتے ہیں آپ اقریب ہوتے ہیں آپ جاتے ہیں اور کوئی بھی پارٹی جا سکتے ہیں لیکن وہاں پر جب یہ اپریشن کریئیٹ ہو جائے اور کر دیا جائے پھر یہ ہے کہ چیف صاحب کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ تمام پولیٹیکل پارٹی فل بینچ کیا کہہ رہے تھے ہم ہم کہہ رہے تھے کہ ایک لیگل جسٹی ایک آپ کی پروپوزیشن ہے ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں لیٹر جو ہے وہ سربراہ کا مانا جائے گا یا باقی ججز جو ہیں اگر وہ اس طرح کے فیصلے کرنے کی قابل نہیں ہیں پھر وہ جج کیوں ہیں پھر ان کو ہونا نہیں چاہیے سو یہ آپ فل بینچ بنا کر بھی یہ فیصلہ آ جاتا تو کم از کم ہمارے پاس کچھ کہنے کو تو نہیں ہوتا آپ نے ہمارے بائیکارٹ کا بھی لحاظ نہیں کیا آپ نے ہمارے کوٹ میں ناپیش ہونے کا بھی لحاظ نہیں کیا آپ بزد تھے اور جلدی تھی آپ کو کہ ہمیں یہ فیصلہ دینا ہے سو وہ دیکھئے اور اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری پاکستان کی تاریخ بہت تلخ ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم آگے جانے کی بجائے پیچھے آ رہے ہیں پھر سے ابھی پارٹی کے لیول پہ یا پی ڈی ایم کے لیول پہ آپ کیا فورسی کر رہے ہیں کیا ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے پوسیبلٹیز کیا کیا ہیں یہ معاملہ چوری شجاد صاحب کے ذریعے آپ الیکشن کمیشن میں لے کے جا سکتے ہیں اس جنگ کو یہ چلتی رہے گی یہاں سیٹل ہو جائیں گی چیزیں آپ اس کو ایکسپٹ کر کے آگے چلیں گے نہیں یہ تو چلے گا ہمارے منڈیٹ پہ شب خون مارا گیا ہے اور عدالت کے ذریعے جو ہے وہ ایک چور رست ڈھونڈا گیا ہے پرویزل آئی کو چیئے منانے کے لیے سو اس پہ تو ہم لڑیں گے ہر جگہ لڑیں گے عدالتی جنگ بھی لڑیں گے سیاسی جنگ بھی لڑیں گے پارلیمنٹ کے اندر بھی اپنی اسمبلی کے اندر بھی لڑیں گے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف آپ پچیس ووٹ نکال دیں حمزہ شباز کو کہ یہ نہیں مانے جا سکتے دوسری طرف آپ کہیں نہیں نہیں یہ دس ووٹ تو ضرور رہنے چاہیے چونکہ اس سے جو ہے وہ عمران خان کو فائدہ ہوتا تو یہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہو سکتا اور پیڈی ایم بکینا ہماری چونکہ اتحادی حکومت ہے اور پیڈی ایم جو ہے وہ تمام فیصلے کلیکٹیو لی کرتی ہے سو ان کی طرف سے بھی فیصلہ آئے گا اور دوسرا ہم پارٹی کے اندر بھی اپنے بہت ساری ہماری اب دسکشنز ہو رہی ہیں بہت ساری انٹروسپیکشن کرنے کی کوشش کی جاری ہے جو کرنی چاہیے ہمیں ایک میں ہم پڑھ رہے تھے انگلیش پروب ہے ایک معقول ہے کہ آپ جب کسی کھائی میں گر جائیں تو سٹاپ ڈگنگ اسے خود نہ بند کر دیں آپ پہلے اندر گر چکے ہیں تو یہ پی ڈی ایم سٹاپ ڈگنگ والی پولیسی میں جائے گی الیکشن کی طرف فریش مینڈٹ کی طرف یہاں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مزید اس کھوئے کو کھوڑتی جائے گی کھوڑتی جائے گی لیکن میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہم نے کھوہا کھوڑنا ہے یا ہم نے کسی کی سیاست کی کبر کھوڑنی ہے اس کا فیصلہ ہم پہ چھوڑ دیں اور ہم بھی سیاست کرنے کے لیے آئے ہیں ہم یہاں کھلونوں کی دکان تو کھول کے بیٹھے نہیں ہیں ہمیں بھی اپنا پلیس مانس دیکھنا ہے ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ کیا بیگراؤنڈ میں جو ہے وہ گوڈ کاپ بیڈ کاپ ہو رہا ہے کیا جو ہے وہ مشکل اور غلط فیصلے جو ہے وہ ہم سے کروا کے پاکستان بچانے کی خالی ذمہ داری مامے ہم بنے ہوئے ہیں پاکستان کے صرف چاچے مامے ہم ہیں کہ پاکستان کو جب انڈیا آٹیک کرے تب ہمیں بچانا ہے دھماکے کرنے ہو تو ابھی ہمیں بچانا ہے لوڈ شیڈنگ جو ہے اس سے نکالنا ہو تو ابھی ہمیں بچانا ہے دعشتگردی ختم کرنی ہو ہمیں بچانا ہے لیکن یہ ہے کہ دوسری طرف آپ ہمیں جو ہے پیچھے سے دھکے دینے لگیں تو یہ نہیں ہوگا ہمیں ہم چاہتے تھے جیسے میں نے کہا اور ہماری خواہش تھی کہ پاکستان کو اب آگے بڑھنا چاہیے جو ووٹ کو عزت دو کا نیریٹیو ہے ہمیں خوشی ہو رہی تھی کہ تمام ادارے جو ہے وہ اے پولٹیکل ہو رہے ہیں تمام ادارے اپنی ڈومین میں رہ کے کام کریں گے لیکن وہ نظر نہیں آ رہا ایسا ہو نہیں رہا اور میں سمجھتی ہوں میری خواہش ہوگی میری ذاتی رہا ہے کہ میری پارٹی کو بھی کھل کر استباد کرنی چاہیے اور جو حقائق ابھی تک عام آدمی کے سامنے نہیں ہے وہ حقائق لے کے آنے چاہیے چوری شجاد پہ کوئی پریشر تھا مونس علیہ صاحب نے بتایا کہ کافی پریشر کتا ہے تو انہوں نے یہ کیا ہے مونس علیہ صاحب ہی وہ پریشر ہیں جو اپنے بزرگ جو تایا ہے ان کو آخری جو ان کی یہ جو زندگی کے ایک کتنا مشکل ٹائم سے وہ گزر رہے ہیں کل تارک بشی چیما صاحب نے انٹرویو میں بتایا کہ پہلی دفعہ انہوں نے شجاد صاحب کو اونچی اونچی بچوں کی طرح روتے ہوئے دیکھا ہے جب یہ بغیر بتایا جو شجاد صاحب کو ہم سے دعا کرنے کے بعد رات کو صبحی عمران خر کو جا کے ملنے چلے گئے اور بتایا تک نہیں تھا شجاد صاحب کو کہ ہم اس کی چیف منسٹری کے آفر ایکسپٹ کرنے جا رہے ہیں تو یہ پریشر تو یقیناً ان کے پر خاندان کی طرف سے بھی تھا ظاہر ہے وہ بڑے ہیں گھر کے اور یہ جو جب گھر کے بڑے بزرگ ہو جائے اور گھر کے چھوٹے جو ہیں وہ بزرگوں کی جگہ لینے لگے پھر گھروں کا یہی حال ہوتا جو ہوا ہے آخری چھوٹی سے بات کہ اگر وہ اتنا کلیر کٹ آپ کے اتحادی ہیں چوری شجاد جیسے لیٹر بھی بتا رہا ہے اور ان کے باقی لوگ بھی آپ کے منسٹری میں تھے تو پھر اس لیٹر والے معاملے کو بڑا بورٹ لی ایک دو دن پہلے بڑے آرام سے تعلیمانی پارٹی کو لیٹر لوٹر لکھ کے کنوے کیا جا سکتا تھا اتنا سیکرٹ رکھ کے اور یہ ڈیپٹی سپیکر کی جیب سے برامت کروانا اس وقت خات یہ زیادہ کنٹروورسی کو جنم دیتا ہے ٹائمنگ پہ آپ بات کر سکتے ہیں لیکن شجاد صاحب آن ریکارڈ موجود ہیں کہ وہ اپنی پارلیمنٹری پارٹی کو بتا چکے تھے کہ ان کو عمران خان کا کینڈیڈیٹ نہیں بننا جیسے میں نے آپ سے خود گزارش کی ہے کہ جب عمران خان کے ساتھ تو وہ بیٹنک بھیجنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے پرویز الائی کو پرویز الائی بھی انڈر دی جو ہے وہ پریزیڈنٹ کہ وہ کام کرتے ہیں شجاد صاحب کے شجاد صاحب جو ہے ان کو پی ایم ایل این کے کا کینڈیڈیٹ بنا چکے تھے اگلے دن پرویز الائی صاحب کا اپنے پریزیڈنٹ کو ڈیفائی کرنا اس کو ڈیچ کرنا ڈیچ کر کے عمران خان کا کینڈیڈیٹ بننا اٹسلف غلط ہے on the part of پرویز الائی اس میں شجاد صاحب کا کیا قصور ہے اور شجاد صاحب اپنی پارلیمنٹری پارٹی کو بتا چکے تھے کہ ان کو جو ہے یہ مہنے سلائی باید ہو یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کو کہا گیا تھا کہ نیوٹرل رہیں آپ کسی کو ووٹ نہ ڈالیں لیکن جو لیٹر بعد میں ڈیپٹی سپیکر صاحب کے پاس بھی پہنچا اس پر انہوں نے حمزہ صاحب کے بارے میں کہا تو ان کی انسٹرکشنز جو بھی تھی وہ کم از کم عمران خان کے حق میں نہیں تھی ان دونوں کو ڈیفائی کیا گیا اور میں سمجھتی ہوں کہ جو مجھے میری ایک ایک law student ہونے کے حوالے سے یہ اس سوالے سے بھی ہے کہ جو رولنگ تھی ڈیپٹی سپیکر صاحب کی اس کو بیل فریم دونا چاہیے تھا رولنگ جو ہے ان کو پروپرلی لکھنی چاہیے تھی لکھ کر دیکھیں کل جسیس منیب نے بھی اپنے ریمارکس میں ایک دفعہ کہا انہوں نے کہا کہ آپ انہوں نے حالت پورا نہیں تھا مطلب انہوں نے کیس کا حوالہ دیا جو 63 بانے کی تشریح ہے اس کا لیکن وہ rely کر رہے تھے جو نواز شریف صاحب کا کیس تھا اس کے اوپر 2015 والا سو یہ ایک confusion جو ہوئی ہے میں سمجھتی ہوں جس کے اوپر کیس خراب ہوا آپ کی قانونی ٹیم جو ہے وہ دوست مزاری صاحب کو پروپر انپوٹ نہ دے سکی کہ وہ پروپر رولنگ دیتے ہوئے پتہ نہیں ہماری ٹیم شامل تھی جو دیپٹی سپیکر ایک پروبلم یہ ہے کہ دیپٹی سپیکر بچیرہ نہتا لڑا تھا جو سپیکر صاحب ہیں انہوں نے آپ کو معلوم ہے کہ ان کا تمام سٹاف چھیل لیا آپ کی لڑا ہی لڑے ہیں پچھلے تین مینے سے اور نیتے ہیں ہماری لڑے ہیں نہیں لڑے وہ جو حاک کر سچ کی بات ہے وہ لڑے تھے ان سے ان کا سارا سٹاف چھیل لیا گیا ان کے پاس کوئی ہلپنگ ہینڈ نہیں ہے ان کے پاس یہ کہ ایک سیکٹری کے نام پر ایک آدمی ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ شاید اگر پروپرلی تیاری کر کے لکھ کے رولنگ اگر جو ہے وہ جاری کرتے تو بھی اتتر ہوتا نواز شریف صاحب کو پاکستان آنے کی جازت نہیں ہے کس نے کام کو کس کی جازت کی ضرورت نہیں ہے وہ نواز شریف ہے پھر نہیں آرہے ہیں بلکل آرہے ہیں فکر مت کریں وہ بلکل آرہے ہیں اور ٹھوک بجا کے آرہے ہیں اور جو ہے نا وہ جلدی آرہے ہیں جلدی آرہے ہیں بہت شکریہ تینکی سوماس مجھے بتائیے کہ اپنا زرداری صاحب لیٹر والا معاملہ ذرا جلدی بڑا سیکرٹلی کیا سارا کچھ اور اتنا مسٹیریسلی اور آخری لمحے پہ جا کے پارلیمنی پارٹی بلا لیتے میڈیا پہ ناؤنس ہو جاتا اتنا ڈرڈر کے سپیکر کی جیب سے برامد ہو رہا ہے خط تو یہ پریشر پروشر بڑا ڈالنا پڑا انفرمیشن کیا آپ کی نہیں آپ نے خط کے ساتھ کافی کچھ جوڑ دی ہے ویسے بھی خط فوبیہ ہے آپ کو کوئی خط آپ دیکھ لیں تو اس کو آپ بڑائی اور طریقے سے اور اور انگل سے دیکھتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر خفیہ ہوتا چوری شجاعت صاحب کوٹ میں نہ جاتے اور بور نہ کرتے اوپنلی سارا کچھ ہوا ہے بات تو یہ ہے کہ ساری قوم اور ساری جو دنیا دیکھ رہی تھی جس میں ہر طرف سے یہ آوازیں آ رہی تھی کہ زرداری صاحب آ گئے ہیں انہوں نے سندھ قومت کے پیسوں کی بوریوں کے موں کھول دی ہیں اور یہاں پہ منجاب میں خرید و فروخت ہو رہی ہے چالیس چالیس کروڑ میں ایم پی ایز بک رہے ہیں ان ساروں کے موں پہ بہت بڑا تماشا نہیں ہے وہ خط کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں خریدا کسی کو کوئی ایک سنگل پینی نہیں دی اور ایک ہائپ کریئٹ ہوئی ہوئی تھی میڈیا پہ بھی عدالتوں میں بھی اور باہر بھی وہ سارا کچھ تو میرے خیال ہے اس خط نے ملیا میٹ کر دی انہوں نے کہا تھا حسن مرزا میرا کینیڈیٹ ہوتا تو میں پیسے خرچ بھی دیتا اس میں شک بھی کوئی نہیں ہے میری قیادت ہے میرے پہ نہیں خرچ کرے گی تو کس پہ کرے گی یہ آپ کی مدد ہی بیان کر رہا ہوں آپ مجھے بتائیں نا کون سا الیکشن ہے جو بغیر پیسوں سے لڑا جاتا ہے کوئی ضروری تو نہیں کہ آپ پیسوں سے ووٹ ہی خرید رہے ہو یہ جو باقی جماعتیں ہیلیکاپٹرز استعمال کرتی ہیں الیکشن میں کیا وہ پانی پہ چلتے ہیں ان پہ خرچہ نہیں ہوتا وہ بھی تو پیسہ ہی لگ رہا ہوتا ہے تو میں ہوتا تو یقینا میری قیادت میرے پہ پیسے لگاتی ہے اس میں کون سی ایسی بات ہے آپ کو ذاتی طور پہ کب پتا تھا کہ زرداری صاحب خط لکھانے میں کامیاب ہو چکے ہیں آپ کی ذات کی حد تک میں پوچھ رہا ہوں صرف آپ کو کب پتا تھا نہیں یہ ہماری پارٹی کے سیکریٹس ہیں ان کو میں کیوں بتاؤں کہ مجھے کس لمحے پتا چلا مجھے کس وقت پتا چلا یہ بتانا کیا ضروری ہے خط دیکھ لیا نا آپ کو راتی پتا چل گیا تھا یا آپ کو کیونکہ میں نے نونلی کے بہت سارے دوستوں سے پوچھا میمبر ہیں بڑے رسپیکٹڈ انہیں بتایا کہ ہمیں دوپہرے ایک بجے کچھ نے کہا بارہ بجے تو آپ کیونکہ زرداری صاحب کے سرکل میں اور ان کے یہاں کا فیس ہے پجاب کا تو آپ کو یہ ایک آئیڈیا ہوا تھا کہ وہ کام بھی آپ کوکے وہاں سے لوٹے ہیں ہمیں تو شروع سے ہی پتا ہے کہ زرداری صاحب جاہاں بھی جاتے ہیں کبھی ناکام لوٹے ہی نہیں اب پھر پی ڈی ایم کیا سوچے گی فورسی کیا کر رہے ہیں تین آپشنز ہے نا ایک تو آپشن ہے سیدھا سیدھا کہ آپ چلیں جی اقتدار کو خیرہ بات کہہ دیں سیدھا سادھا سیکنڈ آپشن ہے کہ یہ لڑائی جاری رہے چوری شجاعت کو لے کر الیکشن کمیشن جایا جائے اور ایک نیا معاملہ شروع ہو جائے کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہمارے آئینی رائٹس ہیں وہ ہم سارے اویل کریں گے اس میں آپ کو یہ تو ہم کوئی بھی غیر آئینی طریقہ جو ہے وہ نہیں کریں گے ہم کبھی بھی اسیملی کے اندر کسی کو نون میمبرز کو اندر ان کر کے اور میمبرز پر تشدد نہیں کروائیں گے ہم پارلیمنٹ کی سپرمیسی کے لیے ہمیشہ بات کرتے رہیں گے ہم اپنا جو پرامن پروٹیسٹ کا حق ہے وہ بھی محفوظ رکھتے ہیں ہم وہ بھی کریں گے ہم اویرنس کمپین بھی چلائیں گے ہم سارا کچھ کریں گے لیکن آئین کی حدود میں رہتے ہوئے کریں گے پی ڈی ایم سے لوگوں نے توقع یہی باندھی تھی کہ محشت کے مسائل حال ہوں گے وہ تو جب نہ ہو سکے تو اب اقتدار میں رہنے کے آپ کے اپنے دائیں کیا جواز ہیں نہیں جتنا ہمیں ٹائم ملا اس میں محشت کے لیے بھی ہم نے کام کیا محشت بہت بہتر ہوئی ہمارے دیکھیں ایک مہنگائی جو تھی وہ ایک کنٹینیوٹی تھی پچھلے چار سال کی اس کو ہم ایک دم تو نہیں ختم کر سکتے تھے لیکن ہماری جو کوششیں تھی جس طرف ہم جا رہے تھے وہ بہتری کی سائیڈ تھی اس میں جو ہوا آپ کو ٹائم بتائے گا کہ اپوزیشن بہتر تھی یا یہ گورمنٹ بہتر تھی ابھی کون سے ایسے پتے ہیں جو سٹل آپ کہتے ہیں کھیلنے والے باقی ہیں جن کو کھیل کے آپ اپنا دیکھیں زمنی پنجاب میں نون لکھ برے طریقے سے ہاری آپ کیونکہ اتحادی ہیں تو آپ اس ہار میں کچھ اپنا حصہ سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں یہ تو بحث علیدہ کیا ہے کیونکہ اتحادی پروفٹ اور لاؤس میں برابر کے شریک ہوتے ہیں پھر آنے والے دنوں میں فورس ہی آپ کیا کر رہے ہیں نہیں ہماری یقیناً ان سے برڈن شیرنگ ہے ہم ان کے نقصان کے بھی ذمہ دار ہیں ان کے فائدے کے بھی ذمہ دار ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں پیپلز پارٹی نے کبھی بھی یہ نہیں کیا کہ کوئی وقتی فائدہ لے ہم نے ہمیشہ اس ملک کے لیے کام کی ہے ان اداروں کے لیے کیا ہے قربانیاں دی ہیں اور آئندہ بھی ہم دیں گے اور یہ جو پیرامیٹر ہے نا کہ آپ زمنی الیکشن ہار گئے زمنی الیکشن پچھلے چار سالوں میں کتنے ہارے ہیں پی ٹی آئی نے ان کی گورنمنٹ بھی تھی وہ ہارتے رہے ہیں زمنی الیکشن کون سا پیرامیٹر ہے جو زمنی الیکشن میں امیدوار تھے میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ وہ امیدوار نہیں ہونے چاہیے نون لیگ کو اپنا امیدوار دینا چاہیے ان کو ایڈجیسمنٹ کہیں اور جگہ ان کی ہو سکتی ہے اگر ان کے اپنے امیدوار ہوتے یہ ان کی کمپین کرتے تو میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ یقینا یہ جیتتے اس بات کو اگر میں آپ کی اجازت سے اس طرح کہوں کہ زرداری صاحب نے کہا کہ شباز شیف صاحب ہمارے متفقہ کنیڈیٹ ہوں گے پانچ فروری کو اس کے بعد پھر حمزہ صاحب بھی بیچ میں آگئے آپ جیسے ورکر سلمان رفیق صاحب جیسے ورکر یا خاجہ عمران نظیر جیسے ورکر ان میں سے کسی کو وزیراللہ لگا دیا جاتا اور مرکز میں میں کوئی اس طرح کی سٹیٹیجی ہوتی تو آپ نہیں سمجھتے کہ بہت لاؤس جو ہے وہ ڈیمیج کنٹرول کیا جا سکتا تھا بہت بہتری آ سکتی تھی ورکر چلاتے چیزوں کو دیکھیں شباز شریف صاحب ہوں زرداری صاحب ہوں میاں نواز شریف صاحب ہوں بی بی شہید ہوں جو بھی قیادت ہے ڈیسین تو انہوں نہیں لے اس طرح تو ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی کارکون کو کہیں کہ اگر یہ ہو جاتا تو کیا ہو جاتا ایسے تو کئی کام ہیں جو ہو جاتے تو بہت اچھا ہوتا اور نہ ہوتے تو اس سے بھی اچھا ہوتا جس ملک کے اندر چار دفعہ مرشلہ لگ چکا ہے آپ وہاں پہ کتنا ایک جمہوری اداروں کو مضبوط دیکھ رہے ہیں یا جمہوری کارکونوں کو کتنا ایک سیاسی کارکون کو مضبوط دیکھ رہے ہیں سیاسی کارکونوں نے بچاروں نے کوڑے کھائیں ہیں جیلیں کٹی ہیں کلے کٹے ہیں رہے ہیں اور اس کی قربانی یہ سارا اسی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم لوگ سارے جو ہے وہ یہاں کوئی تھوڑی سی جو اکسیجن ہمیں ملتی ہے یہ اسی سٹرگل کا نتیجہ ہے اور وہ کسی قیادت کے ساتھ ہی نکلتے تھے نا آج آپ ہٹا دیں عمران خان کو پھر پی ٹی آئے کا حال دیکھ لیں وہ تو مروسی جماعت نہیں ہے نا اسے تو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی پروگریسیو ہے اور بڑی سارا کچھ ہے آپ لے آئے ان کو اسے کہیں ہٹا کر اور پیچھے دیکھ لیں پھر وہاں کیا بندر بانٹ ہوتی ہے آخری سوال یہ کہ پنجاب کو جتنے کے بعد تریک انصاف اب تیزی سے فورسی کیا جا رہا ہے کہ جنرل ایکشن میں وہ ٹو تھرڈ مجورٹی لے کے شاید پرائم نیسٹر کے لیے اپنی جگہ بناتے دکھائی دے رہے ہیں آپ کا پولیٹیکل ورکر کے طور پر پی ڈی ایم کے سارے فیصلے اب تک کی حالات اس پارٹی کو نئی طاقت دینے میں اس کو روح نئی بکشنے میں آپ لوگوں نے بڑا رول پلے کیا انتھک کوشش کی اس پہ آپ کا کیا ریسپونڈ ہے اس میں ہم نے کوئی روح پھونگنے کی کوشش نہیں کی جنہوں نے روح پھونگنے کی کوشش کی ہے وہ بھی اپنے انجام کو دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور جہاں تک تعلق ہے ان کی جیت کا جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جیت میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اتنی جیت ہے وزیراعلا آج بھی دس میمروں والوں کا وزیراعلا بنا ہوں ہے آج بھی عدالت کے سارے وزیراعلا ہے اگر ہم ایک سو ستانوے کے ساتھ وزیراعلا نہیں رہے تو میرا نہیں خیال کہ دس ووٹوں سے وہ بھی وزیراعلا رہ لیں گے آپ کے اتحادی خاص طور پر نون لیگ عدلیہ مخالف باتیں کرنی شروع کر چکے ہیں اب آپ نے انہیں یا پی ڈی ایم یا زرداری صاحب اس معاملے میں نون کو انڈوز کریں گے یا انہیں سمجھائیں گے کہ اداروں سے لڑائی کرنے کی بجائے اپنے پولیٹیکل جو پتے ہیں انہیں بہتر ترتیب دینا چاہیے نہیں اگر ہماری سیاسی جدو جہد کوئی ادارہ سمجھتا ہے کہ ہمارے خلاف ہے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے سیاسی جدو جہد سے انسانی حقوق کی بات کرنے سے جمہوری حقوق کی بات کرنے سے اگر کوئی ادارہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں ہم تو ادارے بنانے والے لوگ ہیں ہم نے تو ادارے بنائے ہیں ہم نے تو نوے نوے ہزار جنگی قیدی چھڑا کے لائے ہیں اور ڈی مورلائز فوج کو اٹھا کے ہم نے اسمان پہ بٹھا دیا ہے ہم تو خود مرل الزام ٹھہرتے ہیں اور حمود اور امان کمیشن رپورٹ شائع نہیں کرتے ہم نے تو کئی جگہ پہ اداروں کو بہتر کرنے کی کوشش کی اور عدلیہ سے عدلیہ اور عدلیہ کا اترام ہم کہاں تک کرے کہ ہم نے پھانسیاں لی ہم نے سولیوں کو چوما ہم نے کوڑے کھائے ہم وکٹم ہیں اور ہم آج بھی ان کا اترام کرتے ہیں اس سے زیادہ اور قربانی ہم کیا دے سکتے ہیں اگر ہمارا اترام کسی کو حضم نہیں ہو رہا یہ ان کی اپنی مرضی ہے ہم تو اترام کر رہے ہیں اور بسہد اترام ہم تو ان کے سارے فیصلوں کو مان رہے ہیں کل کتنی ایک ہم نے ان کے فیصلے کے خلاف سڑکوں پہ نکل کر ہم نے گالم گلوج کی ہے ہم نے وہ بھی گالیاں سنی ہیں جو دوسرے جلسوں میں سٹیج پہ کھڑے ہوکے عدلیہ کا نام لے لے کے پکارتے تھے ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ رات ایک بجے عدالت کیسے لگ گئی جب ہفتے جمعہ کو ہمارے خلاف گئے ہیں کوٹ میں تو رات کو کوٹ نہیں لگی ہمارے میں سے تو کسی نے نہیں کہا کوٹ کو تو یہاں پہ دورہ میں آ رہا ہے جو کوٹ کے خلاف بات کرتے ہیں وہ وہاں سے فائدے بھی اٹھاتے ہیں اور جو اعترام میں ماریں گے وہ آپ کے سامنے چودری شجاعت کو زرداری صاحب نے کیا آفر کیا ہوگا کیونکہ پولٹیکل گیم سینیریو میں پاور شیرنگ بھی ہوتی ہے کیونکہ پاور پولٹکس ہے اور اس میں لیندین بھی ہوتا ہے چلتا ہے کیا آفر کیا گیا ہوگا آپ کے کوئی اطلاع ہے چودری شجاعت کے ساتھ ایک کمٹمنٹ تھی زرداری صاحب کی اور چودری شجاعت کے حکم پر زرداری صاحب نے کنونس کیا میاں نواز شریف صاحب کو میاں شہباز شریف صاحب کو مریم بی پی کو ساروں کو کنونس کیا کہ پرویز علائی کو وزیر اللہ بنایا جائے اور انہوں نے مربانی کی اور انہوں نے اپنے سارے اختلافات چھوڑ کے انہیں قبول کیا تو اگر پرویز علائی اٹھ کے دوسری طرف چلے جائیں تو زرداری صاحب اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں اس میں انہوں نے برا کیا کیا ہے ہم نے شجاعت صاحب سے بھی یہی ریکویسٹ کی کہ جناب آپ کے حکم پر ہم نے یہ کیا ہے اور وہ آدمی بھی اپنے حصولوں پر قائم رہا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر میرے گھر میں وزارت اعلی نہیں آتی تو نہ آئے جو حصول کی بات ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں اس میں لینے دینا کون سا لیکن اس لینے دینا کو چھوڑے وہ لینے دینا تو ختم ہوا نا جو چالیس چالیس کروڑ میں ایم پی ایس بک رہے تھے وہ بیانیاں تو ختم ہوا نا اسی طرح انشاءاللہ یہ بیانیاں بھی ختم ہو خاجہ ساد رفیق کا پرسوں والا سٹیٹمنٹ بڑا پپلر ہوا ہے جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ صدارتی نظام لانا چاہ رہے تھے اور یہ وہ تو سمپل اس بات پہ آپ ادم اعتماد والے کونے میں کود گئے اور ایک پارٹی کو نئی روح دے دی اور اسے دوام عطا کر دیا صرف اس باتوں پہ یہاں اور بھی بہت ساری ایسی ریالٹی ہیں یہاں راز ہیں جو آپ جب آپ کا دل کرے گا تب بتائیں گے عوام کو جب آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا تو پھر عوام کے پاس جانے کے رستہ جب کھولیں گے تو تب عوام کو بتائیں گے وہ راز سینے میں جو دفن ہے دیکھیں جو بھائی نے اسے انباتے کی تھی وہ لکھو دروش کی تھی میں ساتھ ہی کھڑا تھا ان کے اور یہ حقیقت ہے کہ ایک عمران خان ایک فاشسٹ اور صالح و کمران ہے جیلوں میں بھرا گیا اداروں کو استعمال کیا گیا وہ سب کے سامنے ہیں اور اس نے ہر ادارے کو استعمال کیا اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں کہ نکھار لڑ لائے اس کی کسی بات پر کسی ادارے کو کوئی تحفظ نہیں ہوتا کوئی نراز کی نہیں ہوتا کیونکہ اس نے سوشل میڈیو اور ایک اپنے نظام بنا لیا کہ جب لانتن کیا جاتا ہے بدقسمت سے جو کفصوصناک ہے میں سمتوں کہ اداروں کی عزت ہونی چاہیے اداروں میں بیٹھے لوگوں کو اپنی عزت خود کروانی ہے جیسے پارلیمنٹ میں موجود ہم لوگوں نے بحجر منسٹر کے یا ایم پی اے کے یا امینے کے اپنے کردار سے اور اپنے کنڈکٹ سے اپنی عزت کروانی ہے اداروں میں بیٹھے لوگوں نے بھی اپنی عزت کروانی ہے بھائی نے بلکل درست بات کی ہے یہ بلکل یہی سوچ تھی مران خان صاحب کی اسی سوچ کے بجے سے پاکتنگی جتنے جمہوریت پسند قوتیں ہوں بھی کٹھی ہوئیں میاں محمد نواشیب کٹے ہوئے زرداری سب کٹے ہوئے مولانا فضور امان کٹے ہوئے ایم کی ام اس میں آئی بلوچستان کے لوگ آئے کے پی کے لوگ اس میں آئے اور سب لوگ نے ملک کے ایک اتحاد بنائے بنیادی مقصد تھا کہ ایسا فاسش آدمی جو جمہوریت پر خود کا شملہ کر رہا ہے اور ایک ملک میں صدار دی نظام لے کے آنا چاہ رہا ہے تو ظاہر ہے اس کا راسہ روکنا اس کا ہمیں نقصان یہ ہوا کہ ہم اس کی قیمت ضرور ادا کرنے پڑی آپ دیکھیں پشل سال جتنے بھی زیمنی الیکشن سے وہ مسلمی کنوں جیت رہی تھی لیکن اس زیمنی الیکشن میں اس سے فرق پڑا ہے کہ یہ سیٹیں بھی تحریک انصاف کی تھی ان کی ہم نے چار سیٹیں لی گیا اور ایک ازاد جیتا ہے تو یہ ایک پیمانہ نہیں ہے مین الیکشن کا مین الیکشن آئے گا ابھی اس میں بڑا وقت پاکی ہے سارے بڑے سنجیدہ سیاسدان ہیں برپور پولٹکس کریں گے ہمیں زبردستی اپوزیشن میں دھکیلا گیا ہے لیکن بحیثیت اپوزیشن کے جیتے دن میں ہوں گے بہت ٹف ٹائم دیں گے ہم اپنے مخالفین فرض کریں ایک کوئی کمیشن بن جاتا ہے انڈیپینڈنٹ اور اس کمیشن کے سامنے وہ کمیشن بلا لیتا ہے آپ کی پی ڈی ایم کی قیادت ساری کو اور کہتا ہے جی بلیک انڈ وائٹ میں ثبوت بتائیں کہ عمران خان صدارتی نظام لانا چاہتے تھے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے تو کوئی کنکریٹ ریزنز کوئی ثبوت دیکھ کے آپ نے سب سے بہتی واضح کمیشن بنے گا جو سینٹ میں خرابی کی گئی تھی اس پہ تو ابھی تک کوئی کمیشن نے اور ان اداروں نے کچھ نہیں کیا جو پچیس وٹ ختم کر دی گئے اور دیس وٹوں کو دے دی گئے اس پہ تو ابھی تک کچھ نہیں کیا فورنگ فنڈنگ کیس پہ ابھی تک کچھ نہیں ہوا تو یہ سب چیزیں جو ہیں عمران کو اور اداروں کو اس پہ سوچنا چاہیے انصاف یا وہ نظر آنا چاہیے انصاف یا نظر چاہیے کہ ایک کو آپ دن رات بیٹھیں اور ایک یک طرفہ فیصلہ کر دیں اس فیصلہ گزار ہے کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو ہر جماعت نے تسلیم کرنا ہے لیکن بخوشی تسلیم نہیں کرنا انڈر پروٹسٹ اس کو تسلیم کرنا ہے تو میں سمت ہوں کہ پاکستان کوپ کے گورٹ بڑا تب کیا جس نے فیصلہ کو خوشی تسلیم نہیں کیا لیکن ادارے ہیں بہرحل پاکستان پیپس پارلٹی نے یا مسلمی قدون نے یا مولان فضل الرمان نے ہمیشہ اداروں کی بہتری کی بات کی یا اداروں کو بچانے کی بات میں سمجھنا صرف یہ چاروں کے صدارتی نظام وہ لانے والے ہیں یہ کسی نے سرگوشیوں میں آپ کو بتایا یہ تو میڈیا چینلز پہ اوپن باتیاں جو ہو چکی ہیں اس پہ تو کوئی چھپیوی بات نہیں ہے یہ سوچ پہ اس فکر پہ انہوں نے بہت کام کیا ہے عمران خان صاحب عمران خان صاحب کی امیشہ یہ سوچ رہی ہے کوئی ایک عمرانہ طرز حکومت رکھتے ہیں وہ تو اپنے ساتھوں سے مشاہ بھی نہیں کرتے ان کے ساتھی فوت ہو جاتے ان کے جنازوں پہ نہیں جاتے یہ تو کوئی بات ایسی ہے نہیں جو چھپیوی بات ہے اور اپنے مخالف کو وہ انڈ تک اس کے خلاف انتقام کرتے ہیں جس طرح انہوں نے اداروں کو استعمال کیا وہ تو پوری چینلز کے اور پورے میڈیا کے سامنے آپ بھی اس کے گوائیں پوری قوم اس کی گوائیں اب کیا سوچنے جا رہے ہیں اب کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگوں کے پاس آپشنز تو دونوں موجود ہیں لیگل بھی موجود ہے اس بیٹل فیٹ پہ بھی لڑا جائے گا جو قانونی راستہ موجود ہے اس پر بھی لڑا جائے گا جو سٹڑک پہ میدانیں وجود ہیں اسیمبلی کا فورم ہے اس پر بھی لڑا جائے گا ہم یہ نہیں کہیں گے مران خان کی طرح کہ ہم اسیمبلیاں چھوڑ رہے ہیں ہم پارلیمنٹ پہ اعتماد نہیں کرتے خدا نہ خاصہ اس ملک پہ ایڈمم گرا دو خدا نہ خاصہ اس ملک ٹوڑ جائے گا ہم یہ الفاظ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم ایک متوازن سوچ کے لوگ ہم انتہا پسند رہیں گے اگر علی امین گنڈاپور فائرنگ کرتے ہوئے پلیس پہ داخل ہوں گے ڈیرہ اسماعیل خان سے اگر سی ایم گلگت جو ہیں وہ اپنے ساتھ شیل لے کے سرکاری آئیں گے اور وہ یہاں کی پلیس پہ شیلنگ کریں گے تو پلیس سے اپنا بچاؤں تو کرنا ہے جب آپ ساتھ سرکاری محکموں کے بلڈوزر لے کے آئیں گے ان کی کرین لے کے آئیں گے آپ راستے کی رکافتے دوریں گے تو جو اسلام آباد میں لوگ رہ رہے ہیں پنجاب میں لوگ رہ رہے ہیں کیپی کے میں لوگ رہ رہے ہیں تو ان کے بچاؤں اور امن کے لیے تو ظاہر ہے پلیس کو کام کرنا پڑے گا جو بھی کمت ہوگی اس کی ذمہ داری ہوگی اب جو اسلام آباد میں ہوا رات کو جو سارے پودوں کو درختوں کو آگ لگا دی گئی اس سے کیا چیز کی غمازی کرتا ہے تو خان صاحب کی جو سووچہ ان کا جو ورکر ہے وہ اس کے اندر بغز اور نفرت بھر دیتے ہیں اور آپ دیکھیں ایسے واقعہ دوتے ہیں چور ڈاکو کے نارے لگایا جاتے ہیں بے بنیاد لزام لگایا جاتے ہیں اور پھر اس کو آثابت بھی نہیں کیا جاتا یہ بات کتنی درست ہے کہ پانچ لوگوں نے پی ڈی ایم کے فیصلوں کو اون کروانے کے لیے اور متفقہ کینیڈیٹ شبا شیف صاحب کی صورت میں عدم اعتماد لانے میں نون کی طرف سے پانچ لوگوں نے بڑا رول پلے کیا جس میں خاجہ ساتھ صاحب بھی شامل تھے کہ نواز شیف صاحب کو کنونس کریں کہ آپ کو یہ لازمی کرنا چاہیے اور عدم اعتماد کا حصہ بھی بننا چاہیے اس میں کتنی صداقت مسلم لگوں کی جتری بھی کور کمیٹی ہے بظہر ہے تیس چالیس لوگ ہیں اس کے بعد سبائی ورکنگ کمیٹی ہے پھر سینٹرل کونسل ہے تو یہ سب مشاورت سے ہوتا ہے جو پارٹی کا انٹرنل اشو ہے یہ چار پانچ لوگ نہیں اس میں کرتے مشاورت اور فیصلہ ظاہرہ قیادت نے کرنا لیکن یہ بہت وسیع پیمانے پر اس کے مشاورت کی جاتی ہے اور جو بھی شواز شیف صاحب کے حالے سے فیصلہ ہوا ہے مسلمی قنون کے اندر اس میں بہت وسیع طور پر مشورہ کیا گیا اور پھر کنسینسز کے بعد ان کو کنڈیٹ دنائی گیا آخری بات ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ کنفیوز ہے یا اس کا ایجنڈا اور گول کلیر ہے اور وہ ایجنڈا اور گول جو ہے وہ کسی کا ہے یا ان کا اپنا ہے پی ڈی ایم کنفیوز نہیں ہے سہولت کار کنفیوز ہے پی ڈی ایم اس ملک کے لیے اس ملکی معیشت کے لیے اس ملکی خوشحالی کے لیے بلکل اکٹھے ہیں مگر سہولت کار جو ہے نا ان کو چین نہیں آرہا ان کو قرار نہیں آرہا آیا گا ان کو بھی چین انشاءاللہ قرار ہی بھی آگا آپ کو ہمارے جذبے نہیں ماند پڑ سکتے ہمیں جیلو میں پھینکنا ہے جیلو میں پھینک دے پکڑ نہ پکڑے ہم اپنے جمہور اور جمہوریت کا راستے سے باز نہیں آئیں گے میں ابھی پوچھ بھی رہا تھا آپ کے کولیگ سے کہ بندہ جب کومے میں گر جاتے تو انگلیش پروبرب ہے کہ پھر سٹاپ ڈگنگ آپ کومے میں گر گئیں تو یہ پی ڈی ایم سٹاپ ڈگنگ کرے گی یا وہ آپ کو اپنی آنکھوں سے لگ رہا ہے کہ ہم کوئے میں گرے ہیں ہم کوئے میں نہیں گرے آپ کی رہے ہیں کہ پولٹیکلی کو گین کیے آپ نے اگر میں سلاکھے پیچھ ہوں گا تو لگ رہا ہوگا کہ میں سلاکھے پیچھ ہوں مجھے آپ سلاکھے پیچھے لگ رہے ہوگا بہت شکریہ آپ رانہ مشہور صاحب میرے ساتھ موجود ہے رانہ صاحب وزیر بنتے ہیں اگلی دن آپ نہیں رہتے ہیں تو کیا کرنا ہے اس اقتدار سے آپ کوئی قبلہ درست کرنے کی کوشش کریں اپنا کوئی فیصلہ لیں پارٹی دفن ہو رہی ہے اس طرح قیادت باہر بیٹھی ہے دو تین نیرٹیو چل رہے ہیں تو یہ پارٹی کا ستیہ ناس نہیں سرہ ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ایک چیز ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں اور پاکستان مضبوط ہوگا تو جماعتیں بھی رہیں گی اور سیاست بھی رہیں گی نیت سے کوشش کی ہے کہ پاکستان جو دیوالیا ہونے جا رہا تھا پاکستان جس کو آئی ایم ایف کے شکنجوں میں جھکڑا گیا تھا پچھلے پونے چار سال کے اندر جو پاکستان کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی اس کی اندر ہم نے وقتی طور پر سیاست بچانے کی نہیں ریاست بچانے کی کوشش کی ہے ضمیر مطمئن ہے اور جو دوسری طرح والے لوگ ہیں اندر سے ان کا ضمیر ان کو کچھوکے لگا رہا ہوگا جو کچھ وہ اس پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں اور تاریخ بڑی بے رہم ہوتی ہے حقیقت اور سچ سامنے آ جاتا ہے تو آج ہم جو کر رہے ہیں وقتی طور پر نظر آ رہا ہے کہ شاید اس کا نقصان ہے لیکن اس ملک کے لیے کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے ماضی میں بھی قربانی دی ہے آگے بھی دیں گے نواز شیف صاحب جتنی دفعہ پرائم نسٹ پر بنے ہیں اس کے پیچھے بڑی واضح پنجاب کی کارکردگی کو وہ خود اناؤنس کیا کرتے تھے آپ پنجابی آپ کے پاس نہیں ہیں پرویز علیہ صاحب کے پاس ہے پھر اس طرح یہ آپ کا اپنا کلا سارا فتح ہو گیا تو پھر پرائم نسٹر صرف بچے ہیں انہیں ٹویٹر پہ لوگ اسلامباد کا پرائم نسٹر صرف کہہ رہے ہیں تو یہ باتیں یہ ٹویٹس آپ نے بھی پڑھی ہوں گی سارے لیکن اس وقت بدقسمتی سے سیاست میں وہ لوگ آگے ہیں جو اخلاقیات سے آ رہی ہیں جو بتمیز ہیں جو قوم کو راستہ دکھانے کے بجائے ان کو راستے سے بھٹکا رہے ہیں تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی ہوتے ہوئے ایک ذمہ دار سیاسی جماعت کے رکن ہوتے ہوئے ہم گالی بھی کھائیں گے سب کچھ کریں گے لیکن راستہ وہی عوام کو دکھائیں گے جس پہ چل کے فائدہ ہوگا جس پہ چل کے پاکستان مستحقم ہوگا اور پنجاب پنجاب ہمارے ہاتھ میں مشرف دور میں بھی نہیں تھا کوئی بات نہیں ہے اس کے بعد جتنی مجورٹی سے ہم واپس آئے کیونکہ عوام جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کون ان کے ساتھ کھڑا ہے اور کون ان کے خلاف کام کر رہا ہے تو پہلے بھی ماضی میں بھی ہم نے قربانیاں دی ہیں آج بھی ہم قربانی دے رہے ہیں اور اس کا پھل اللہ تعالیٰ بھی دیں گے اور عوام جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جو مرضی کر لیں اگلا الیکشن پی ایم ایل این کا ہے نواز شیف صاحب مجھے کیوں نکالا والی تحریک اگر نہ چلاتے اور اداروں کے خلاف نہ باتیں کرتے تو وہ آہستہ 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 سسٹم سے باہر ہوتے گئے آہستہ آہستہ سیکیورٹی رسک سسٹم نے قرار دے دیا انہیں دیستی اداروں کی بات کر رہا ہوں یہ بات آپ کی پھیرودری جا رہی ہے پریس کانفرنس بھی ابھی تارڈر صاحب فرما رہے تھے ہمارے صاحب بھی بات کی تو وہ اس میں ادلیہ کو ڈائریکٹ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے مریم صاحب بھی کر رہی ہے یہ نون کو کوئی آکسیجن مہیا کرے گا یا اور زیادہ یہ مشکلات کا شکار پھر ہوگی دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں جب تک ایک پیچ پہ نہیں ہوں گے جب تک میرٹ کی بات نہیں کریں گے تب تک پاکستان آگے نہیں جائے گا یہ آواز جو ہم نے اٹھائی تھی ہم نے کسی ادارے کے خلاف نہیں ہم نے انڈیویجولز کے خلاف مشرف ایک انڈیویجول تھا یوزر پر تھا ہم نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی لیکن پاکستان آرمی ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ اس کی جو قربانی ہے اس کے جو جوانوں کی قربانی ہے ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں عدلیہ کے اندر میں خود ایک وکیل ہوں میں خود اس مطلب میں سیکٹری ران لہور ہائی کورٹ بار کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیا طریقہ کار ہے کہ آپ جو ہیں آپ جب عدم اعتماد ہو جاتا ہے تو یہ تو ججز کو تو ویسی چاہیے تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پر عدم اعتماد ہو رہا ہے تو ہمیں الیدہ ہو جانا چاہیے یا فول بینچ بنانا ہے بنا دینا چاہیے تو یہ زد کر کے بیٹھنا اور بیٹھ کے فیصلہ دینا اور پھر اپنے فیصلے میں لکھنا کہ ماضی میں جو ہم کر گئے تھے اگر اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں ماف کر دیا جائے ماف آپ کو اب نہیں کیا جائے گا آپ کے وہ سب عوام کے سامنے آئیں گے کیونکہ آپ کی اس طرح کی حرکتوں سے نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے کسی انڈیویجول کا نہیں ہو رہا اقتدار آتا جاتا رہتا ہے اقتدار کا ایشو نہیں ہے ایشو یہ ہے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے جس نے سیف جوڈیشری سیف ڈیموکریسی کی مومنٹ چلائی نائنٹیز کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے جس نے عدلیہ کی بحالی کی تحریک چلائی لیکن اس طرح کے ججز کی بحالی کے خلاف ہم پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں آج جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں میریٹ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں ہم کہتے ہیں کہ وہاں پر بھی فیصلے میریٹ پر ہونے چاہیے اور ان ججز کا بھی یہ تصاب ہونا چاہیے اب مجھے آپ سے یہ سمجھنا ہے کہ لیٹر کا آپ کو کب پتا چلا کہ چوری شجاعت کوئی لیٹر لکھ چکے ہوئے ہیں آپ ذاتی طور پر آپ کو کب پتا تھا صبح آنے سے پہلے پتا تھا دوسری سائٹ کو پی پتا تھا انہوں نے ہم سے ڈسکس کیا تھا جو اپنے مونہ صلائی صاحب ہیں وہ کیوں سیمبلی سے گئے تھے لیٹر کا پتا تھا تو ان کو گئے تھے نا اور وہ گئے تھے چوری شجاعت صاحب کی منت کرنے کے یہ لیٹر ویڈراؤ کر لیں یا کوئی ویڈیو میسیج دے دیں میڈیا نے بھی چلایا تھا وہاں پہ اندر بیٹھے ہوئے میمبرز ہم سے ڈسکس کرتے رہے تھے یہی وجہ ہے کہ جب پہلا کاؤنٹ اناونس کیا گیا تھا ون نیٹی سکس کا اور ون سیمٹی نائن کا پی ٹی آئی کے لوگوں نے تعلیہ نہیں بھی جائیں تھیں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ ہار چکے ہوئے ہیں ہاری وی جماعت کو جتانا صرف اپنی ویمز اینڈ ویشز کے لیے آج پاکستان کی سیاست سے یہ کھلوار ختم ہونا چاہیے آپ نے سمجھتے کہ لیٹر والے معاملے کو پورا پروسس اڈاپٹ کرنے کی ضرورت تھی پارلیمنی پارٹی کو لیٹر لکھے جاتے ہیں پھر ان کو کنوے کیا جاتا پھر یہ پہلے جب آپ جھوٹے لوگ بیٹھیں پارلیمنی پارٹی کو پتا تھا یہ لیٹر ان کو بھی گیا تھا اور اس کی ایک کاؤپی ڈیپٹی سپیکر کو گئی تھی اور جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب صبح ہم اسیمبلی کے اندر آئے ہیں تو وہاں پر ان کے میمبرز کو پتا تھا ان کے چیروں کے اوپر شکست تھی وہ وہاں پر ان کا کانفیڈنس لیول ڈاؤن تھا تو یہ مطلب زیادتی ہے اور زیادتی در زیادتی اور یہ زیادتی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہے میاں نواز شریف صاحب کو اپنے اقتدار سے نکال دیا پی ایم ایل این کی حکومت ختم کر دی تو کیا پارٹی ختم ہو گئی پارٹی آج اسی طرح کھڑی ہے یہ چہرے جو ہیں یہ بے نکاب ہو گئے ہیں میاں صاحب کو ملک آنے کی اجازت نہیں ہے میاں صاحب کو انشاءاللہ انقریب آئیں گے اور اب یہ پارٹی کی جو میٹنگز ہو رہی ہیں اب یہ فیصلے ہوں گے نواز شریف بھی پاکستان میں ہوں گے عساق ڈار بھی پاکستان میں ہوں گے اور جو جو یہ سادشی اناصر ہیں اب یہ پاکستان کی گلیوں محلوں میں ان کو بے نکاب کیا جائے گا آپ نہیں سمجھتے کیا یہ بات درست ہے کہ میاں صاحب اور آپ سارے نون والے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آتے ہی جیل نہ جائیں یہ گرنٹی ابھی تک نہیں شاید ملی تو اس وجہ سے نہیں آ رہے ہیں یہ وجہ ہے میاں نواز شریف صاحب اپنی بیغم کو بستر مرک پہ چھوڑ کر پاکستان آئے تھے انہیں پتا تھا وہ جیل جا رہے ہیں جب ان کی بیغم کا بیغم کلسوم نواز صاحبہ کا آخری وقت تھا ان ظالموں نے ان کی اس وقت بھی ان سے بات نہیں ہونے دی تھی حالانکہ فون آ رہے تھے اور یہ ایک تاریخ کا حصہ بن چکا ہوا ہے تو وہ ہمارا لیڈر جیل سے ڈرنے والا نہیں ہے وہ آئے گا وہ جیل بھی جائے گا وہ جیل سے اگر اس کو جیل جانا پڑا وہ جیل جائے گا اگر اس کو قربانی دینی پڑی وہ قربانی دے گا لیکن وہ پاکستان کی ماضی میں بھی بات کرتا رہا ہے آج بھی پاکستان کی بات کرے گا اور پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ مسلم لیگ نواز ہی سوارے گی ایک آخری بات آپ جو سٹانس اپ لے رہے ہیں اس میں اگریشن ہے لیکن ساتھ گورنمنٹ میں بھی ہیں اور اس اگریشن کو آپ نے سمجھ دے کہ عمران خان صاحب کا ووٹر اس ساری چیز کو بائے کر چکا ہوا ہے اور ووٹ بینک آپ کا کافی ڈیمیج ہو چکا ہے اور آپ بہت لیٹ ہیں اگر آپ اگریشن سٹانس بھی کوئی لیتے ہیں آپ میرے ساتھ لاہور پنجاب پاکستان کی گلیوں سڑکوں پہ چلیں یہ جو کہتے ہیں نا بیس ہلکے یہ بیس ہلکے ہمارے نہیں تھے یہ بیس کے بیس ہلکے پی ٹی آئی کے تھے ہم نے ان میں ان سے پانچ ہلکے واپت چھینے ہیں ہمارا ووٹ 39% زیادہ ہوا ہے ان ہلکوں کے اندر تو اللہ کے فضل سے مسلم لیگ کا ورکر مسلم لیگ کا ووٹر جو ہے مسلم لیگ کے ساتھ کھڑا ہے اور آئندہ آنے والے میری بات آج نوٹ کر لیں چند مہینوں کے اندر یہ جو ایک جھوٹ بولا گیا تھا نا امریکہ کی غلامی کا جو ان کے موہ پہ پڑا ہے جو انہوں نے جھوٹ بولا تھا absolutely not کا جو ان کے موہ پر پڑا ہے ان کے یہ جھوٹے لوگ ہیں ان کے جھوٹ بینکاب ہو رہے ہیں امران خان آج حساب دے یہ بتائے قوم سے جو حساب مانگنے والا فراغ گوگی کا اس کا پارٹنرشپ کیا پارٹنرشپ ہے آج اگر ان کی پنجاب میں حکومت آگئی ہے تو فراغ گوگی کو واپس لائیں اور اداروں کے سامنے کھڑا کریں اور اس سے جو ایک ایک پیسے کا حساب لیں امران خان آج حساب دے تیریان وائٹ کا اب یہ سوال پوری قوم کرے گی کہ ایک کس طرح پاکستان کے اوپر بیٹھ کر حکومت کر سکتا ہے گلانی صاحب اس دن آپ کنفرم تھے کہ زرداری صاحب خالی ہاتھ نہیں لوٹتے تو تب تک آپ کو اگزیکٹ پتا چل چکا تھا یا کیا سٹیٹس تھا اس گفتگو کا جو میری اور آپ کی اس دن ہوئی تھی مجھے اگزیکٹ تو پتا نہیں چلا تھا لیکن مجھے اپنے لیڈرشپ پہ بھروسا تھا اور زرداری صاحب کے نام پہ بھروسا تھا یہ کام کچھا پکا نہیں ہوا اس طرح تھوڑا ارلی کر کے پالیمنی پارٹی کو اعتماد میں لے کے میڈیا کو سارا پہلے اناؤنس کر کے پھر اگلے الیکشن میں جاتے اگلے دن تو زیادہ ہوتا یا کسی پریشر کے تابے یہ چوری شجادت کو کرنا پڑا کتی لیٹ اور اتنی سیکرٹ لی وہ پھر جیب سے دیکھیں مفروضوں کے اوپر اور کہتے ہیں نا کہ if and when doesn't make history اگر اب ہم سوچیں کہ یہ کر لیتے یا وہ کر لیتے یا ایسے ہو جاتا تو اس سے آج جہاں پر کھڑے ہیں اس میں شاید کوئی فرق نہ آتا لیکن بنیادی طور پہ ہمیں یہ اس بات پہ پورا فروسہ تھا کہ ادا ہمارا کیس بہت مضبوط ہے اور ہم وزیر اعلی حمزہ شہباز کو منتخب کرا لیں گے اور یہ سسٹین بھی کر جائے گا in the court of law بٹ آگے جو عدالتوں میں ہوا ہے وہ پوری عمام نے دیکھا ہے کہ ہم پلی کرتے رہے عدلیہ سے اورنریبل ججت سے اور ہم نے مشہم مان ہے اور کہ آپ فل بینچ بنا دیں جب ہم نے فل بینچ کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پانچ بینچ نے وزیر آزم کو گھر بھیجا ہوا ہے تو آپ کیا چیز ہیں تو یہ اگر اس طرح کے میرے مارکس آئیں گے تو پھر تو انصاف کی توقع ہمیں پہلے نہیں تھی کیا پوسیبلی کیا آفر کیا تھا جو ریشو جہاد صاحب کو زرداری صاحب نے کیا بات ہوئی تھی جب بزرگ بڑے سیاسدان بیٹھتے ہیں تو وہ اتنی آفر اور لین دین کی پولیٹکس نہیں ہوتی وہ پھر پیار اور محبت کی اور بھرم کی اور ایک کے آنے کی اور اس کے آ کے بیٹھنے کی جو ہماری روایات ہیں ان کی قدر ہوتی ہے اور یہ باتیں ہوتی ہیں لین دین اتنے بڑے لوگ نہیں کرتے ہوتے ہیں اب آپ کا ذاتی کیا خیال ہے پی ڈی ایم کی کیا فیصلے آئیں گے دو ہی آپشنز ہیں یا اقتدار سے چمٹے رہیں اور مزید ڈیمیج کریں یا پھر ارلی الیکشن میں چلے جائیں دیکھیں یہ بات تو پی ایم ایل این بھی سمجھ رہی ہے اور پاکستان پیوز پارٹی بھی سمجھتی ہے کہ دو ورل بیلانگ ٹو دو بریو یہاں بہادری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا اور جو بہادری دکھائے گا وہی امام کو بھی خاصتہ پنجاب کی امام کو یہ بات پسند آتی ہے تو یہ آگے کنفرنٹیشن جو ہوگی یہ بھی کرایسیس گورنمنٹی ہوگی ان کو بھی کچھ چین سے نہیں حکومت ملے گی یہ گورنمنٹی کرایسیس میں ہی رہے گی اپنے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ادم اعتماد لاکے اماران خان صاحب کی پارٹی کو جلا بکشی نئی روپ خوک دی اس میں اور وہ اب پنجاب نہیں رکیں گے وہ سیاسی پندت کہتے ہیں کہ ٹو تھرڈ کی طرف بات جائے گی اس کو پھر آپ یہ رستہ کیسے رکیں گے سیاسی دارنوں کا کام ہی یہ ہے کہ وہ پوسیبلٹیز نکالنے چیزوں میں سے حالات میں سے نئی رہیں تلاش کریں ہائن سائیڈ میں جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ ادم اعتماد نہیں لینی چاہیے تھی ادم اعتماد سے اماران خان کو فائدہ ہوا تو آپ کی بات میں آج مان لیتا ہوں لیکن شاید ایک ماہ بعد یا تین ماہ بعد کہ ہم ایک ایسی جگہ پر کھڑے ہوں جہاں پر ادم اعتماد والا جو ہمارا فیصلہ تھا وہ درست ثابت ہو جائے تو سیاست پاکستان کی ایک جگہ نہیں کھڑی ہوتی بہت شکریہ